بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک بات جو میں آغاز سے کہہ رہی ہوں کہ زہیر اکیلا نہیں ہے زہیر کو بہت سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس بات کو آج عدالت میں جد صاحب نے بھی اس سے اگری کیا اور اس کے اوپر انہوں نے یہی کہا کہ کون ہیں یہ طاقتور لوگ اور کتنے ایک طاقتور ہیں یہ لوگ جو لڑکی کی بازیابی میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور ایسے میڈوک کے جنرل نے جو انفرمیشن دی وہ میں آپ سے گزشتہ ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں لیکن اس وقت ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اور نئی باتیں بتاؤں گی ایک تو دیکھیں گینگ سے مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ہی نیٹوک ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو زہیر کا بھائی ہے شبیر اس کے تانے بانے ایک خاص شخصیت سے مل رہے ہیں اور کچھ خاص باتیں اس کے حوالے سے جو آنے والے وقت میں ڈسکلوز ہوں گی لیکن اس وقت زہیر جو ہے اس کا ہر جگہ سے غائب ہو جانا کیونکہ عدالت میں یہ بتایا گیا کہ جہاں پہ بھی چھاپا مارا جاتا ہے اسے کچھ دے پہلے اس کو پتا لگ جاتا ہے جو لاسٹ لوکیشن گڑی حبیب اللہ کی تھی وہاں پر بتایا گیا کہ جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے بھی وہ صرف ایک گھنٹہ پہلے وہاں سے چلا گیا غائب ہو گیا اسے مخمری کی گئی اور مخمری کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ عدالت میں یہ بتایا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بات بتائی ہے کہ کچھ وکلا اس میں شامل ہیں اور کے پی پولیس کے اندر سے کچھ لوگ شامل ہیں جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں اور کے پی پولیس کے اندر جو لوگ ہیں وہ کچھ جڑے ہوئے ہیں پنجاب پولیس کے اندر لوگوں کے ساتھ یعنی کہ ایک پورا نیٹورک ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو زہیر کو سپورٹ کر رہے ہیں زہیر جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کسی کے کہنے پر اس زہیر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس سے سپورٹ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے یہ سیدھا سادھا جو لوگ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ سیدھا سادھا شادی کا کیس ہے ایسا نہیں ہے شادی کا ایک دوسرا کیس بھی تھا نمرا کازمی جس کو کیا دالت میں پیش کیا گیا اچھا کچھ لوگوں نے کہا جی وہ تو خود پیش ہوئی ہے ایسا ہرگز نہیں وا پولیس وہاں پر گئی ہے وہ لوگ تو وہاں دیرہ غازی خان سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے ان دونوں کو وہاں سے لیا گیا اور ان کو یہاں پر پروڈیوس کیا گیا دالت میں پیش کیا گیا لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کی مخبری کرنے والے لوگ اندر موجود ہیں بڑے گراؤنٹڈ ہیں اور وہ ان کو وقت سے پہلے مخبری کر دیتے ہیں جن میں سے ایک شخص کا نام وسیم نکلا ہے وسیم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک وکیل ہے اور یہ وکیل جو ہے یہ ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اس کے علاوہ کچھ پولیس کے اندر لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی کہ اکیس سال کا زہیر جو ہے یہ اس قدر طاقتور ہوا پڑا ہے کہ پوری پنجاب پولیس سندھ پولیس کے پی پولیس ان سب کو اسے ناکو چنے چپوا دیئے اور یہاں تک کہ آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب جو ہے ان کے جو چارج ہے ان سے واپس لینا پڑا آئی جی صاحب کے ساتھ سخت خلاف کا روائی ہوئی اچھا میں یہاں پہ ایک اور آپ کو بھی بات بتاتی ہوں یہ جو بڑے لیول پہ لوگ ہیں نا یہ برے پھنس جاتے ہیں اصل کام یہ نیچے ایس ایچو لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اندر جڑے ہوتے ہیں یہ بہت سارے معاملات ہیں سب ہی جانتے ہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے یہ نیچے سارے گند کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر یہ جو ان کے بڑے ہوتے ہیں ان کو بھگتنا پڑ جاتا ہے اور ان کو سب ٹھیک ہے کی خبر دے رہی ہوتے ہیں سب ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی گ 그러ہ نہیں ہے تو آئی جی صاحب جو تھے ان کو اب یہ بتانا پڑے گا یہ بتائیں وہ بھلکہ کہ یہ پھر کہاں سے اس کو اتنی مخبریاں ہو جاتی ہیں یہ اتنے تیز ہیں یہ جہاں سے بھاگے وہاں پہ اپنے کپڑے ان کے جو ہے وہاں پہ رہ گئے جلدی میں بھاگے کچھ سمان چھوڑ گئے جسے پتہ لگا کہ یہ جو ہے ابھی ابھی یہاں سے فرار ہوئے ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پولیس جو ہے اب ان کے کافی قریب پہنچ چکی ہے کیونکہ اب جو ڈی جی مانسیرہ ہے اور ڈی جی دوسری لوکیشن کونسی آری تھی میں معزد کے ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بھی چیک کر لوں ہاں جی ڈی جی مانسیرہ اور ڈی جی ہزارہ جو ہے ڈی آئی جی ان کو ہدایات دے دی گئی ہیں کیونکہ ان دو علاقوں کے درمیان یہ دونوں موجود ہیں اور اس وقت میری بات ہوئی ہے دو ہزارہ کی فیملی کی کچھ قریبی میمبر سے جو کہ دوبارہ سے نکل پڑے ہیں جن کو کہ دھوکے سے واپس بلالیا کیا میں کہتی ہوں شرم کا مقام ہے ویسے ان کو کہا گیا جی آپ لوگ جلدی سے پہنچیے لڑکی آ رہی ہے لڑکی کو ماں سے ملوائیں گے کل ہم کاروائی سے پہلے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے لڑکی کو ملوائیں گے وہ سب ادھر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد آپ یقین مانیں کہ دو ہزارہ کے والد کو دیکھنے والا حال تھا کہ وہ بچار اتنے پریشان والدہ رو رہی تھی اور ان کے چہرے اتر گئے تھے جیسے نظام انصاف سے مایوس ہو گئے ہو اس کے بعد یہ فوراں ہی ان کے ایک رشدار جو ان چیزوں کو بہت کلوزی مونیٹر کر رہے ہیں ہی ہز لیفٹ فور کے پی اور کے پی کے لیے انہوں نے جو ہے اپنا روٹ اختیار کیا ہے اور وہاں پہ بھی اب مان سہرہ اور یہ ہزارہ کے درمیان بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی لوکیشن جو ہے اس کے بارے میں کنفرم ہو گئے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے ناکہ بندیاں لگا دی گئی ہیں اور اس کے بعد ان دو علاقوں کے درمیان سے ان دو ڈسٹرک کے درمیان سے کہ یہ درد جانا مشکل ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ اگر کے پی پولیس کے اندر پورا تعاون کرے تو آج رات کو ہمیں اچھی خوشخبری یعنی کہ مل سکتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں آدھی رات کو یہاں پہ ویڈیو بنا رہی ہو اللہ کرے ایسا ہی ہو اور پتہ لگے کہ دو ڈسٹرہ جو ہے وہ باز جاب کر لی گئی ہے کیونکہ اب جو یہاں سے کچھ فیملی میمبرز گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم اس کو لے کر ہی واپس آئیں گے اب جب تک کہ ہم اس کو خود دیکھ نہیں لیں گے تو ہم واپس نہیں آئیں گے اب ہمیں کوئی اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ آپ چلے ہم آ رہے پیچھے لے کر تو ایسا کچھ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کپ مانسہرہ میں پہنچ گئی ہے ٹیمز جو وہاں کی ٹیمز ہیں ان کو الہرٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ جگہوں پر بلکہ وہ کچھ لوگ جو مخوری کرتے پھر رہے تھے ان پر بھی ہاتھ ڈال لیا گیا ہے اب وہ بھی فر فر بولیں گے اور اب کپ پولیس جو ہے اس کو دل بھی ہیلٹ اکاؤنٹیبل اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے ہوئے ذہی نے کچھ غلطیاں کی ہیں اور اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ نوٹس میں آگئی ہیں جس میں سے میں آپ کو بتا ہوں اپنے موبائل وغیرہ اس نے آف کر دی ہوئے بلکہ یہاں تک چلا کی کہ اس موبائل کو کسی اور جگہ لے جا کر آن کیا گیا کسی اور کے حوالے کیا گیا اور وہ شخص تو آپ ان کا شہطرانہ ذہن ذرا دیکھئے کہ جو موبائل استعمال میں تھے ان میں سے دو موبائل کو کسی ایسی لوکیشن پر بھیجا گیا جہاں پر یہ بلکل ہی موجود نہیں تھے یعنی کہ ٹوٹلی آپوزٹ ڈیریکشن تب ہی پولیس جو ہے وہ ریپورٹ کرتی رہی کہ لوکیشن بالا کوٹ آ رہی ہے لوکیشن افغانستان آ رہی ہے یعنی کہ سوچئے کہ کہاں تک موبائل بھیج دیئے گئے تاکہ وہاں جا کے ایک دفعہ آن کرنا ان کو ذرا غلط فہمی ہو جائے گی اور وہ اس طرف نکل جائیں گے اور ہم دوسری طرف نکل جائیں گے بلکہ ہم کے پی میں ہی کہیں گراؤنڈ ہو جائیں گے کیونکہ کے پی کی پولیس جو ہے ان کے ساتھ اس وقت تعاون کر رہی ہے کیونکہ یہ بات عدالت کے اندر بتائی گئی ہے موبائل کو جا کے دوسری جگہوں پر آن کر کے لیکن اب دو لوگ جو ہے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی سولٹ خبر دی ہے اور اس خبر کے مطابق یہ جو لڑکا ہے زہیر یہ اب زیادہ دیر پولیس سے بچ نہیں سکے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ مانسہرہ میں اس کی لوکیشن جو ہے وہ فائنل جہاں پر کنفرم ہوئی تھی اس کے گھرہ تنگ کر دیا گیا ہے اور ان قریب ان قریب ایک بڑا ریڈ ہوگا اور جس میں یہ امید کی جاری ہے کہ دوائے زہرہ اور زہیر جو ہے یہ مل جائیں گے اور اس کے بعد ان کو عدالت میں لائے جائے گا دراصل نمرا کازمی کے کیس کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ان کے لئے ایک اور علامنگ سیچوئیشن ہے کیونکہ نمرا کازمی کے کیس میں یہ تھا کہ وہ سولہ سال کی ہو گئی ہے جی چلیں مان لیا سولہ سال کی تو وہ ہو گئی ہے اور نکاح چونکہ پنجاب میں آ کر ہوا تو پنجاب میں سولہ سال کی لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے تو قانونی طور پر اس کو ایک سپورٹ مل گیا لیکن چونکہ وہ غائب ہوئی ہے سندھ کا قانون لگے گا اس کے بعد اب ہوا کیا ہے کہ نمرا کازمی کو چونکہ بھیج دیا گیا ہے چال پرٹیکشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو لڑکا ہے اس کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اب میڈیکل بھی ہوگا تو اب بچنے کے چانسز نہیں ہیں لیکن وہاں پر کیس میں کچھ اور چیزیں ہوئی ہیں نمرا کازمی کی والدہ نے ایک حیرت انگیز بات کہی ہے ایک حیرت انگیز آفر کی ہے اور ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے اس کیس میں وہ سب کچھ کیا ہے وہ تمہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتی ہو لیکن یہاں پر اب آپ کو کچھ چیزیں اور بتاؤ کہ زہیر نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں کچھ فاش غلطیاں کی ہیں کہ چلاکی سے کام تو بہت ہو رہا تھا لیکن وہ چونکہ خود اتنا بھی چلاک نہیں ہے وہ لوگ جو پیچھے ہیں کرتا دھرتا وہ تو چلاک ضرور ہیں ایسے میں جب اس اپنی لوکیشن چینج کی ہے تو اس لوکیشن کو چینج کرتے ہوئے ایک کاغذ وہاں سے ملا ہے وہ کاغذ کیا ہے اور اس کاغذ پر کیا لکھا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں گی اگر اجازت ملی لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کاغذ نے کچھ چیزیں حل کر دی کیونکہ یہ لوگ موبائل یوز نہیں کر رہے تھے موبائل یوز نہ کرنے کی وجہ سے ایک بڑا کلو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کی رائٹنگ جو ہے وہ میچ ہو رہی ہے تو ایسے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی اور پھر اس کے بعد پتہ لگے گا کہ یہ اب نیکسٹ کس جگہ پر تھے اور پولیس اس جگہ پر کیسے پہنچی ہے اور اب اس کے گرد کیسے گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے اچھا اگلی بات یہ ہے کچھ چیزیں جو عدالت کے اندر ہوئی ہاں کچھ چیزیں جو ہے عدالت کے اندر ہوئی ان کے بارے میں میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں کیونکہ جد صاحب جو ہے وہ خاصے نالا نظر آئے اور آئی جی صاحب کو ان کے نالا ہونے کی وجہ سے چارج بھی ان سے واپس لے لیا گیا ان سے چارج واپس لینے کا حکم دے دیا گیا کیونکہ وہ دوہزارہ کی بازجابی میں ناکام رہے تھے یہاں پہ کچھ چیزیں 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 کوٹ کے اندر سے میں آپ کو بتا ہوں جو پچھلی ویڈیو میں رہ گی تھی کیونکہ کیس جہاں ہم رپورٹ کر رہے ہوتے تو کوٹ کی ہیرنگ جوتی ہیں ایک کلو جو ہے وہ آپ کو کئی دفعہ بہت مدد کرتا ہے کسی کیس کو حل کرنے میں اور یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور ہوا کچھ ایسے ہے کہ جس وقت یہ تمام تر چیزیں ہوئیں دوہزارہ کی بازجابی میں ناکامی کے بعد ان کو عدیس ہٹارے کا حکم دیا گیا اور تاکہ باقیوں کو میسج مل جائے کہ اب جمعے تک پروڈیوز کرنا ہر حال میں مست ہوگا اچھا دوہزارہ کو عدالت میں نہیں پیش کیا گیا اور آئی جی سن کامران فضل سے ان کا چارج لینے کی ہدایت کر دی گئی اور عدالت نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو آئی جی سن کا چارج کسی اہل افسر کو دینے کا حکم دے دیا اب وہ اہل افسر جو ہے نا اس کو جمعے تک دوہزارہ کو پیش کرنا ہی پڑے گا اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو پائے گا اور انہوں نے کہا جی عدالت نے کہا کہ آئی جی سن نے غیر حقیقی رپورٹ پیش کی اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آئی جی سن جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی گروہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں عدالت کہہ رہی ہے جی وہ غیر حقیقی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جسے ہم مسترد کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو کہا عدالت نے کہ اپنی رائے دے کہ کامران افضل اس عہدے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں تو جن کے بارے میں عدالت کری کہ وہ اہل ہیں نہیں ہیں اور وہ کہیں کہ کوئی گروہ نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ کی رائے کیا ہوگی اس کے بعد عدالت نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ عدالتی احکامات نئے تائنات ہونے والے افضل کو پہنچائے اور کیس کی سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ دوہزارہ یا ماند سہرہ میں ہے یا ہزارہ میں ہے یہ میں بات آپ کو کہہ بھی رہی ہوں اور وہاں پہ ہائی الیٹ ہے اس وقت اور زیادہ جہاں کی بات کی جاری میں نے آپ کو بتائی دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی تمام چیزیں بتائیں کہ کسہ گھڑی ابھی بولا میں انہوں نے چھاپا مارا لیکن ایک گھنٹہ پہلی وہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور عدالت نے جید صاحب نے جسٹس اقبال نے کہہ رہے اور انہوں نے کہا کہ لڑکے کا باپ مالی ہے نہیں لڑکے کا باپ بسیکلی وہاں پہ ڈرائیور تھے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے انہوں نے کہا لڑکا مالی ہے آپ کہہ رہے ہیں اور ڈی آئی جی ان کی مدد کر رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈی آئی جی مدد کر رہا ہے بلکہ پولس والے اور کچھ وکلہ ان کی مدد کر رہے ہیں واضح تو پر اس بات کا اقرار عدالت میں کیا گیا تو پھر گروہ ہی ہوتا ہے نا یہ یہ گروہ ہی ہے جو کام کر رہا ہے ملکے اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ وہاں کے افسران آئی جی سندھ کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس کے باوجود ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا ٹھیک ہے اس کے بعد جسٹس اقبال نے کہا کہ پچھلی سماعت پر تو آپ نے کہا کہ آپ نے انہیں پہنچایا آج ہزارہ میں آپ بتا رہے ہیں کل کو آپ کہیں گے افغانستان سے سگنل آ رہے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے ہم اکیس دن سے احکامات جاری کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا پھر انہوں نے کہا کہ بچی کو بازجاب کون کرائے گا وفاقی سیکیٹری داخلہ نے اب تک کیا کیا ہے یہ عدالت نے سوال اٹھائے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم شکوز دے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچی کو بازجاب کرا لیں گے تو آئی جی سندھ کو جاری شکوز واپس لے لیا جائے گا لیکن اس کے بعد خبریں آپ نے سنی لیا آئی جی کے حالے سے کیا اقدام اٹھایا گیا تو جناب یہ تھی کچھ اپ ڈیٹ دیکھئے اب یہ جو ریڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرے کا اطلاعات تو اچھی ہے لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا جو بھی اطلاعات ہوں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے البتہ ٹیمیں یہاں سے روانہ ہو گئی ہیں سندھ سے فوراں ہی عدالتی فیصلے کے بعد ٹیمیں کے پی روانہ ہو گئی ہیں ہزارہ مانسیرہ کے درمیان ان کی جو لوکیشن ہے کسی بھی وقت کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے مجھے مہرین سبتین کجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بیاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ